یہ جو ہماری قوم آج جمعے کے بیانات میں آ کر علماء کے سامنے نہیں بیٹھ رہی اس کی وجہ کیا ہے ہمارے علماء نے تیاریہ کرنا چھوڑ دی بہتی کم آپ کو ایسے عالم ملیں گے جو ہر جمعے کے بیان کے تیاری کے لیے قرآن کھولیں تفسیر کھولیں حدیث کھولیں شرعہ کھولیں فقہی بارات نکالیں اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ نکالیں تب ایک مدلل بیان بنا کر پبلی کے سامنے پیس کریں کیا ضرورت ہے تقریروں کی کتابیں لے لیں ایک آیتی تفسیر دیں گے بس بیان کر دیں گے آدھا گھنٹہ تو نکالنا ہے اب تو فقیر کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یوں بیان شروع کرتا ہوں یوں ختم کر دیتا ہوں پچیس پچیس سال سے کام سامنے بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کو ایک مسئلہ سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے لڑکے لڑکیاں بازی کر رہے ہیں زینہ کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں کر رہے ہیں اپنے ماں بات کی اپنے بھائیوں کی گردن شرم سے جھکانے کے لیے گندی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہاں سب بیان دیکھنے پبلک کچھ آ رہی ہے بیان ادھر جا رہا ہے پبلک کی سوچیں ادھر جا رہی ہیں نہ کوئی کرنٹ ایشیوز پہ کلام نہ موڈرن چیلنگیز کے بارے میں کلام ایک ینگ سر ایک پڑھا لکھا نوجوان کیا کرے گا مسجد میں آ کر آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیا کرے گا کیوں بیٹھے وہ وہ اس وقت نکل کر آئے گا جب آپ کے دوسرے خطبے جمعے کی ازان کے لیے مائک میں کھڑ 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 پیدا ہوتی ہے نا یہ مخصوص اور بڑی محبوب سی آواز نوجوانوں نے یہاں اپنی میموری میں فٹ کر رکھی ہے جمعے کا ٹائم ہو گیا بھاگ کے بس پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھی پھر اس کے بعد وہ سنن نوافل نہیں پڑتے آپ دیکھیں جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو رش جوتیوں پہ زیادہ نظر آئے گا جیسے پانچ پچ ہزار کے نوٹ بانٹ رہے ہیں کیوں بھاگتے ہیں وہ ہم نے بیزار کیا ہے انہیں علماء نے بیزار کیا ہے ہمارے جمعے کی نمازیں پڑھانے والوں نے قوم کو بیزار کیا ہے دین سے جب ایک نوجوان کی ریکارمنٹی پوری نہیں ہوگی کیوں آگے آگے آپ کے سامنے بیٹھے گا ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ آج کل نوجوانوں کے یہ مسائل ہیں مسائل کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کا حل کیا ہے حل پہ استقامت کیسے ملے گی کیے ہم نے تیاری کیوں آئے گی قوم ہمارے پاس پھر ہمارا شکوا پتہ نہیں یہ قوم آج کل علماء کو چھوڑ چکی ہے اب دیکھو علماء کی قدر نہیں رہی قدر کی نہیں جاتی قدر کروائی جاتی ہے آپ نے اپنے قدر کروانے کے لئے کیا کیا یہ بتائیے قوم کو پرابلہ کہنے سے بہتر یہ کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہم نے قوم کو کیا دیا میں نے یوکے میں ایک دفعہ وراست کے مسئلے بیان کی جمعہ کا بیان تھا میں نے وراست کے مسائل بیان کی ایک شخص میرے پاس آیا کہن لگا تیرے سٹھ سال ہو گئے بڑے تھے تیرے سٹھ سال ہو گئے بیانات سنتے ہوئے آج زندگی میں پہلی بار ممبر سے میں نے یہ مسئلے سنے ایسے ایک جگہ میں نے تقدیر کے مسائل بیان کیے مسئلہ تقدیر کو بیان کیے آپ کی اقسام ذکر کی ایک ستر سالہ شخص سامنے ہے کہنے کہ استاد داری سے فید ہو گئے ستر سال میری عمر ہے اور آج پہلی مرتبہ مجھ سے مسئلہ تقدیر سمجھ میں آیا جو عقائد سے متعلقہ چیزیں ہیں جو احکام شرعیہ عملیہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں گناہانِ صغیرہ و کبیرہ و ظاہریہ و باطنیہ جن کا جاننا ہم پر فرض عین ہے جن کی معرفت اور علاج ان پر کوئی کلام نہیں سنجیدگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ایک روڈ میپ بنا کر نو